اولڈ شٹی والوں کے لیے ہے بہت بڑی خوشخبری اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سچ میں اپنا اولڈ شٹی اب گولڈ شٹی بننے کے لیے جا رہا ہے جیہاں میٹرو ٹرین کو یہاں لانے کے لیے قائد مخننہ اکبر ادی نویشی صاحب نے پھر سے ایک بار کی ہے نمائندگی ریزلٹ کچھ بھی آؤ کوئی بات نہیں مگر خائد مخننہ و حردی لعزی شخصیت اے ایمائیم کے فلور لیڈر اکبر ادی نویشی صاحب نے بار اکٹوبر چارش امبے کو ہیدر آباد میٹرو ریل ریمیٹیڈ کے منیزنگ ڈیریکٹر انوی ایس ایڈی سے اپنی ٹیم کے ساتھ ملاحقات کی ہے اور یہاں اولڈ شٹی میں جلد سے جلد میٹرو ٹرین کے کام کا آغاز کرنے کے لیے زور دیا ہے کیونکہ خائد مخننہ اکبر ادی نویشی صاحب کی نمائندگی پر تلنگانہ اسمبلی میں حکومت نے میٹرو ٹرین کے شروعاتی کاموں کے لیے پانس سو کرون روپے کے بجٹ کا بہت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے یہ بات اور ہے کہ اب تک کام کا آغاز نہیں کیا گیا ہے خیر کوئی بات نہیں مگر اب آپ کی اور ہماری وہ سب شکایتیں بھی دور ہو جائے گی کیونکہ تلنگانہ اسٹیٹ میں اسمبلی الیکشن کے لیے بہت کچھ ہی مہنے باخی رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہی عوام کے لیے ایک توفے کے طور پر میٹرو ٹرین کے کام کو اسٹارٹ کروا دیا جائے گا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ رات و رات ہمارے اول چٹی میں بھی میٹرو ٹرین کا آغاز ہو جائے گا اور اس کا نقشہ یعنی روٹ میپ کو خائد مخننہ اکبر ادی نویشی نے بھی دیکھ لیا ہے کہا یہ جا رائے کہ املی بن بس اسٹیشن سے اول چٹی میں میٹرو ٹرین کو داخل کروا دیا جائے گا جس کی مکمل تخصیل خود خائد مخننہ اکبر ادی نویشی صاحب بیان کریں گے ویسے بھی کل ہی یعنی گیار اکٹوبر منگل کو صدر مجلی سواہدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ بیارس اصدر دی نویشی نے بھی جنگی خطوط پر اسپیشل پرنسپل سیکریٹری اور جی اے چمسی کے کمیشنر لوکش کمار آئیے اس کے ساتھ یا خطپرا اور میل عالم طلاب کا دورہ کرتے ہوئے یہاں کے ڈیولیپمنٹ پر بھی بات چیت کی بات آپ سب کے سامنے آ جائیں گے جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد موسیقی